حمزہ رمان صاحب اب تک جو نقصان ہو گیا ہے تعلیم کا اس کی اب تلافی کیسے ہوگی ہم کیسے جو ہیں اس کی تلافی کر سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس اس سال تو بیس لائن ہی موجود نہیں ہے پچھلے سال تو بیس لائن موجود تھی ہم نے بچوں کو پچھلے سال کے گریڈز کے اوپر یا پاسنٹیج کے اوپر جو ہے پروموٹ کر دیا تھا امتحانات تو بہت زیادہ ضروری ہے لیکن آپ سمجھنے ہیں شاید یہ فیصلہ تیسرے ہفتے کا جو ہے مزید آگے جا سکتا ہے سر جانا تو نہیں چاہیے ہمزہ اس میں دیکھیں اگر فیصلہ آپ آگے کر دیں گا تو بیسیکلی آپ اپنے بچوں کو فورڈ کرتے جا رہے ہیں شفٹ کرتے جا رہے ہیں جو اللہ نے ان کو کوالٹیز دی ہے نا آپ ان کو استعمال کیے بغیر ان کو آگے بھیجتے جا رہے ہیں ہمارے پاس جو ہمارے برین میں نئے سیلز بن رہے ہوتے ہیں وہ اگر ہم ساست کنجوم نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمارے سیلز زائع ہو جاتے ہیں تو اگر بچوں کے پاس کوئی نولیج ہی نہیں ہے ایک پلاس روم کا ٹیم ورک نہیں ہے ٹیچر کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے سکول کے ساتھ جو اس کی ساری کولیبریشنز ہیں وہ موجود نہیں ہیں تو بچہ بہت کچھ لوز کر رہے ہیں ڈیلی کی بیسس کے اوپر تو اگر آپ یہ سارا ٹائم بچوں کا ضائع کر دیں گے اور آپ بعد میں کنسیڈر کریں کہ بچہ ہمیں وہی آؤٹپوٹ دے جو وہ بچے بانیس پر دوسرے ان بچوں کے جنہوں نے پورا سال سکولنگ کی ہوئی ہے تو وہ ممکن نہیں ہوگا تو اس پہ ہمیں اپنا بڑا کیرفل رہنا چاہیے کانشنس رہنا چاہیے صرف ہیلتھ والے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر اس میں جو بچوں کی ہومن انجنرئنگ کرتے ہیں ان کی بھی بڑی ویلیو ہے ان کی بھی بڑی امپورٹنس ہے اور ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے مجھے بڑا اعتراض ہے کہ مراد راز صاحب نے جو الفاظ استعمال کی ہیں ان کو یہ نہیں کرنے چاہیے اچھا چلے ایک اور بات انہوں نے کی ہے وہ ہم آپ سے پوچھیں گے بچے ان کو کیوں میسج کرتے ہیں ان کو کیوں کالز کرتے ہیں ہمارے بچے اتنے نلائک ہیں کہ وہ اگزیمز خود سے نہیں دینا چاہتے ہیں ہمارے بچے پریشان ہیں ان کو بھی ذہنی تنا ہوئے اس کی وجہ سے وہ سکول نہیں جا سکے وہ تیاری نہیں کر سکے ان کو بھی اپنی صحت مقدم ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم جائیں گے وہاں پر ایس او پیس کیسے ہوں گے بڑے بڑے ہالز ہوں گے گرمی انتہا کی ہوگی لیکن چالیس لاکھ بچے ہیں جو میٹرکولیشن کے اگزیمز دے گا اور تقریباً ایک لاکھ بچے ہیں جو او لیولز کے ای لیولز کے اگزیمز ایرونے دینے ہوں جو پیچھے مظائرے ہوئے وہ تقریباً ایک ہزار بچے کی شمولیت تھی اس کے اندر اور جنہوں نے ان کو کالز کیوں گی وہ کچھ سو ہوں گی دو سو ہوں گے پانک سو ہوں گے دو ہزار لگا لیں پانچ ہزار لگا لیں چالیس لاکھ کہاں پانچ ہزار کہاں یہ بچے کون ہیں جو ان کو کال کر رہے ہیں یہ بچے وہ ہیں جنہوں نے پڑا نہیں ہے یہ بچے کون ہیں یہ بچے وہ ہیں جنہوں نے آن لائن کلاسز انیٹنڈ کی ہیں جو اچھے بچے ہیں آپ ایک منٹ کے لیے ان کا ایک سروے کیجئے سکول بائی سروے کر لیجئے آن لائن سروے کر لیجئے ان سے بوچیں کہ بہتر آپ ایکزیم دینا چاہتے ہیں یا آپ نہیں دینا چاہتے ہیں تو وہ بچے کہیں گے ہم ہر صورت میں ایکزیم دینا چاہتے ہیں جو اچھے بچے ہیں جس نے تیاری کی ہے میں نے تیاری کی ہے فرض کیجئے تو میں تو چاہوں گا کہ میری کیپیبلیٹی کو بے کیا جائیں برطانیہ نے کیوں کینسل کر دیا برطانیہ کے تو اپنا ہوم کیمریج وہاں پر ہے اگر وہ یہ ڈیسیجن وہاں پہ تو تھرڈ ویگ بھی نہیں وہ تو ویکسینیٹ بھی کر رہے ہیں انہوں نے کیوں یہ کر دیا کہ ہم نہیں بچوں کے ایکزیم آپ پسیس گریٹس پر چلے جائیں سوگی ارب نے کیوں زون فور نے کیوں کہ سارے نے کہہ دیا کہ آپ ایکزیمز نہ لیں کیونکہ ہم اس معاملے کو نہیں اس طرح سے ایسو پیس کے تحت کر سکتی ہیں یہ وہ ممالک ہیں جہاں ویکسینز آویلبل ہیں یہ وہ ممالک ہیں جہاں بہتر انتظامات بھی ہو سکتی ہیں یہ وہ ممالک ہیں جہاں بچوں کی تعداد بھی اس سے کم ہے جو پاکستان میں آپ بتا رہے ہیں اور یہ ان کے اپنے سسٹمز ہیں ممالک ہیں جہاں بہتر انتظامات بھی ہو سکتی ہیں اور دا نیکس پور منتھ ریکھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے بھی جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اور بچوں کی صحت کے حال سے پیرنٹس بھی بہتر فیصلے کیے جائیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ کالیم کے ساتھ بھی محفوظ رہے ہیں